اٹھائیس مئی دو ہجار تیس کا دن ہے رادیشن دو ہزار گیارہ بھارت کی بات کرتے ہیں کل میں نے آئی پیل فائنل کی ایک کی بات کی تھی آج پھر وہی کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ ریلیونس بھی ہے اس کی ایم اے چیدنبرم سٹیڈیم بنگلورو یہاں پہ آئی پیل کا فائنل ہوا تھا رادیش آج اور ایک بار پھر سے چینے سوپر کنگز کے سامنے تھے روائل چیلنجرز بنگلور جو اب بہت سے لوگ امید کرتے ہیں بلکل بہت سے لوگ امید کرتے ہیں کہ بنگلورو بھی دوبارہ اس پوزیشن تک پہنچے فائنل تک تو پہنچائے نہیں ہوا پر رادیش وہی ہے روائل چیلنجرز کو ہارنا پڑا تھا اٹھاون رن سے اور مرلی وجہ نے اس میں سب سے ادھک سکور کیا تھا چینے سوپر کنگز کے لیے 52 بانس میں 95 سکور کیا تھا انہوں نے روی چندرن اشوین نے 3 for 16 سولہ رن دے کر 3 پلیئرز کو آؤٹ کیا تھا فنالے میں بڑے اچھے فگر ہیں آج دونر پلیئر نہیں ہے صحیح کا رادیش آب لیکن دیکھیں چینے تو ہے نا جی اور دھونی بھی ہے چلی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ابھی آپ سن لیجئے ابھی وقت ہے آپ کے میچ کو شروع ہونے میں رجی شب 1987 میتھی آس رسٹ یہ پشمی جرمنی کا ایک یوک 18 سال کا صرف 18 سال کا میتھی آس رسٹ اب پشمی جرمنی میں نے کیوں کہا دیکھیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جرمنی کی بھومی کا کو دیکھتے ہیں اس کو دو بھاگوں میں بٹوارا ہو گیا تھا ہے نا جی ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی جو ایسٹ جرمنی تھا وہ سوویس سنگھ کے پرحاب میں رہا اور جو ویسٹ جرمنی تھا وہ پشمی دیشوں کے پرحاب میں رہا تو یہ وقتی پشمی جرمنی کا تھا یہی ہوا 18 سال کا لڑکا بولی چیئے آپ دھیان رکھئے اچھا جی اس لڑکے نے آج ایک ایسا دوسہاز کر دیا آج کے دن کی دنیا کامپ گئی یہ ہو کیا گیا ہو کیسے سکتا ہے راجش ہوا کیا یہ پائلٹ کی ٹریننگ لے رہا تھا سٹوڈینٹ پائلٹ تھا اور اس نے ایک پلین پکڑا وہاں پہ فور سیٹر سیسنا پلین آپ دیکھتے ہیں اس کو تین ٹائر والا چھوٹے ٹائر ہوتے ہیں نا راجش اس نے کہا کیا کہ اس کی تھوڑی جو ایکسٹر سیٹ سی چار وہ ہٹائی اکیلا بیٹھا اور اس میں فیول رکھ لیا اس نے اور یہ بھائی صاحب پہلے پہلے پہنچے آئیس لینڈ گھومتے گھامتے وہاں سے آگے یہ ہیلی سنگ کی ہیلی سنگ کی میں فن لینڈ کی جو راز دھانی ہے وہاں سے یہ اڑنے کی تیاری کی انہوں نے ائر کنٹرولر نے پوچھے ان سے کہا جانا ہے انہوں نے کہا کہ جی میں نکل رہا ہوں اپنے دیش کی اور ویسٹ جرمنی کی اور تو انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے آپ چلیے یہ اوپر جیسے ہی ہوا میں جاتا ہے یہ لڑکا جو ہے اپنے جتنے بھی کمیونکیشن کے اسٹومیٹس ہوتے ہیں ان کو آف کر لیتا ہے سب سے پہلے اور پھر یہ اڑ چلتا ہے موسکو کی اور دماغ پہلے بنایا تھا اس نے موسکو دیکھئے آپ رادیش ایک طرح سے کوڑڈ وار کا ہی ٹائم تھا انہوں نے سو ستاسی کی بات کر رہے ہیں ہم اس ٹائم پہ ہے نا امریکہ اور سویٹ یونین تھی اور یہ لڑکا اڑاتے ہوئے سیسنا پلین کو پتہ کہاں لے جاتا ہے موسکو اور موسکو میں کہاں کریم لین کریم لین کے ہے جیسے وائٹ ہاؤس ہے نا امریکہ میں ویسے روس میں کریم لین ہے فورٹی فائیڈ ایک جگہ ہے موسکو کے بیچوں بیچ جہاں پہ پوری سرکار بیٹھتی ہے جاسترپتی بھی وہاں پہ ریڈ سکویر اے رادیش یہ بڑا پرتیق ہے ایک وہاں پہ اس کے ساتھ ہی جو ندی بہتی ہے موسکوہ جے اس کے اوپر جو پول بنا تھا یہ لڑکا اس پلین کو تار دیتا ہے جاکے اور یہ موسکوہ وہی ندی ہے جو برہموس میں جڑتی ہے یہ وہ ندی ہے رادیش اب ہوتا گیا ہے کیا کسی کو پتہ نہیں چلا سب کو پتہ چلا اس کو ٹریک بھی کر لیا گیا اسے چہتابنی بھی دینے کی کوشش کی گئی لیکن اسٹرومنٹ بند تھے اسے پلین بھیجا گیا ایک فائٹر پلین مگ ٹوئنٹی سیون بھیجا گیا اسے بے بتانے کے لئے لیکن اس کو فائر کرنے کی اس کو شوٹ کرنے کے نمتی نہیں دی گئے کیوں کیونکہ رشیانز کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی فرینڈلی پلین ہے اب کیوں لگا یہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن جب یہ لینڈ ہو گیا اس کو پکڑ لیا گیا اس نے پوچھا کیوں آیا اس نے بولا کہ جی میں ویسٹ اور ایسٹ میں آپ کے اور اس کے بیچ میں یہ چاہتا ہوں کی مرترتہ ہو مطلب ایک طرح سے خامخا کی چیز ہے اٹھایا انہیں گرفتہ کر لیا گیا لیکن کیا سب کچھ ٹھیک رہا نا رشیہ بکشنے کے موڈ میں نہیں تھا رادیش نتیجہ کیا ہوا روس کے رکشاہ منتری سرگئی سوکولوف کمانڈر انچیف چیف مارچال آریس سیکنڈ ورڈ وار کے جو تھے وہاں کے آئیکن پائلٹ تھے یہ رشیہ کے ان کا نام تھا بہت بہت بڑے بڑے سی افسر سیک کر دیئے گے ہٹا دیئے گے برخواست رکشاہ منتری برخواست ساری فوج کا جس سب سے بڑا چیف ہے وہ برخواست اور بہت سے بڑے ادھیکاری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ایسا ہوا تو ہوا کیسے اچھا اسے چار سال کی جیل ہوئی لیکن چودہ وحینہ بعد پھر گولا تو جا تو یہ دو ہزار آٹھ کی بات کر لیتا ہے نیپال کی سمویدھان سبھا کی پہلی بیٹھک جیسے ہم بات کرتے ہیں ہماری سمویدھان کے لیے بیٹھی تھی ہے جی ویسے ہی آج پہلی بیٹھک ہوتی ہے نیپال کی سمویدھان سبھا کی دو ہزار آٹھ میں جہاں دیچے آدھیکاری گھوشنا ہوتی ہے نیپال اب گھڑت انتر ہوگا اس سے پہلے کیا تھا راج شاہی تھی راج شاہی تھی وہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے ڈھائی سو سال تو چالیس ورش پرانے شاہ راج ورش کا انت ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہوں گے وہاں جو وہاں شوٹ آؤٹ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ بھی افشوا سہلا تھا جریندر بکرم شاہ دیو جو ان کو گولی چلیے وہ ڈھائی ڈھائی ڈھائی